پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرتبی رات چوہان کا گڑھ اجمیر نہ وہاں پر کوئی مسلم کا کوئی بچہ تھا نہ مسلم چیزوں کے بارے میں کوئی جاننے والا تھا نہ مسلم اسلام چیزوں کو کوئی بھی کسی بھی طریقے سے وہاں نہ جانتا تھا نہ پہچانتا تھا آخر وہاں پر ایک فقیر کی درگاہ کیسے بن گئی پرتبی رات چوہان کا ہندووں کا وہ گڑھ تھا اس وقت میں آخر وہاں پر اس فقیر کی درگاہ کیسے بن گئی آخر کیسے ساری چیزیں بدل گئیں آخر کیا ہے اجمیر کا پورا احتحاظ اجمیر کے پیچھے کی سچائی کیا ہے آج میں آپ کو بیٹھ کر کے یہاں سب کچھ سمجھانے والا ہوں دیان سے دیکھیں کہ اگر آپ اجمیر درگاہ پر آستہ رکھتے ہیں کسی بھی درم جاتی سمودائے سے ہیں اور اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر اور اجمیر شریف سے آپ کو محبت ہے خواجہ غریب نواز سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرے گا اور دیان سے آپ ایک ایک پوائنٹ کو سمجھے گا پورا احتحاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو سب سے پہلی چیز جب پرتبی راج چوہان کا راج چل رہا تھا اجمیر کے اندر وہ شاشن کر رہا تھا اس وقت میں اجمیر میں ایک سب سے بڑا مندر ہوا کرتا تھا اور وہ اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور وہ مندر راجاؤں کے لیے رانیوں کے لیے پوجہ استل تھا وہاں پر راجہ رانیہ پوجہ کیا کرتی تھی اور اس میں اجمیر اور آس پاس کے گاؤں و علاقوں کے لوگ جو ہزاروں نوکر اس مندر کے اندر رہا کرتے تھے ان کا کام یہی تھا کہ جو لوگ دور دور سے وہاں آتے تھے ان کی رہنمائی کے لیے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ان کو بتانے کے لیے وہاں پر وہ لوگ رہا کرتے تھے اور بہت سے لوگ ان میں اس کام پر لگائے گئے تھے وہ یہ ایکسپلین کیا کرتے تھے جیسے کہ گائیڈ مل جاتے ہیں آج کے ٹائم پر وہ اس وقت میں گائیڈ کیا کرتے تھے کہ کون سا بھگوان کیا چیز دے گا کون سا بھگوان جو ہے جو آپ کو پتر کی جو ہے پرابطی کرائے گا کون سا بھگوان صحت کے لیے بہتر ہے آپ کو صحت نصیب کرے گا صحت دلائے گا اور کون سے بھگوان سے آپ کو جو ہے دولت ملے گی وہ گائیڈ کیا کرتے تھے اور مندر کی جو ہے وہاں پر رکھوالی کیا کرتے تھے دیکھوال کیا کرتے تھے سارے لوگ اب ہوتا کیا ہے بدلتا کیسے سارا کچھ ایک دم تختہ کیسے پلٹتا اب اس چیز کو بڑا دھیان سے سمجھے گا اسی دور میں ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ کا گزر ہو رہا تھا اجمیر شریف سے اناساغر کے پاس سے آپ کا گزر ہو رہا تھا اثر کا وقت ہوا آپ اور آپ کے جو پیچھے مرید تھے اہاں پر آپ نے چٹائی بچھائی اناساغر کے پاس میں آپ کو ابھی کوئی نہیں پچانتا تھا آپ فقیر دکھائی دیتے تھے اس وقت میں آپ نے چٹائی بچھائی اثر کا وقت تھا اور وہاں پر خواجہ غریب نواز نے خواجہ صاحب نے حکم دیا حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ کو کہ ازان دیجئے ازان دیں کیونکہ اثر کا وقت ہے آپ کو نماز پڑھنی ہے ازان کے لیے آپ نے حکم دیا حضرت قطب الدین احمد اللہ علیہ کو کہ ازان دے دی جائے تو آپ کو جب حکم ملا تو آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے قابل شریف کی طرف کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو ہے ازان پڑھی اب جب آپ نے ازان پڑھی تو لوگ اس ازان کو سن کر کے دور دور سے گھروں سے نکلنے لگے دیکھنے لگے لوگ حیرت میں پڑھ گئے آخر یہ ماجرہ کیا ہے یہ کون سے لوگ یہاں پر آگئے یہ نئے طریقے کی باتیں کر رہے ہیں چیزیں دکھائی دے رہے ہیں ان کا رہن سین یہ پتہ نہیں کس چیز کو پکار رہے ہیں اب یہاں پر بڑا حیرت انگیز والا معاملہ بن جاتا ہے سارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں وہاں پر کے کہ بھئی سارے بھگوان تو مندر کے اندر ہیں سب مندر کے اندر بھگوان ہوتے ہیں آخر یہ کون لوگ ہیں یہ کون سے بھگوان کو پکار رہے ہیں یہ کون سے بھگوان کی پوجہ کر رہے ہیں کس کو پکار رہے ہیں سارے بھگوان تو مندر کے اندر ہے یہ کوئی نئے قسم کے لوگ ہیں کیا ہے اس چیز کو لے کر سارے حیران ہو گئے وہاں پہ اب دھیرے دھیرے کیا ہوتا شام کا وقت ہو جاتا ہے اب اس وقت میں راجہ کے اونٹ ہوا کرتے تھے راجہ جو پرتی بیراج چوہان تھا اس کے اونٹ ہوا کرتے تھے وہ چرنے کے لیے جایا کرتے تھے صبح کو اور شام کو واپس آیا کرتے تھے چرواہے لے جاتے تھے ان کو چرانے کے لیے اب شام کا وقت ہو گیا اونٹ باپس آ رہے تھے اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ جو اونٹ تھے نا وہ اسی جگہ پر بیٹھا کرتے تھے راجہ نے اس جگہ کو چنیت کر رکھا تھا اونٹوں کے بیٹھنے کے لیے جہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے مسلے کو بچھایا تھا اپنے لوگوں کو بیٹھا لازا اب وہ چرواہے اونٹوں کو لے کر باپس آتے ہیں اب وہ جب باپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک نئے قسم کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں ایک پوری ٹولی بنائے ہوئے بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہٹ جاؤ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے آپ کدھری اور بیٹھ جاؤ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا پورا علاقہ اور بھی تو خالی پڑا ہے اونٹ کہیں اور بھی تو بیٹھ سکتے ہیں وہ بڑے تیز ہونے لگے جو اس وقت چربائے تھے انہوں نے کہا نہیں یہی اونٹوں کی جگہ ہے راجہ نے کہہ رکھا اور یہی پر اونٹ بندیں گے یہی پر بیٹھیں گے اونٹ اور آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی بدسلوکی کرنے لگتے ہیں وہ لوگ بہت ماحول گرمہ گرمی کا ہو جاتا ہے بہت بدسلوکی کرتے ہیں آپ کی جانماز مسلح کو اٹھا کر ایک طرف کو کر دیتے ہیں اب جب اتنا معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ کو حکم دیتے ہیں آپ ان سے کہتے ہیں کہ اے قطب الدین یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اونٹ ہی بیٹھیں گے تو چلو اب یہاں سے اب یہاں پر اونٹ ہی بیٹھیں گے یہ بات آپ نے بولی اور آپ وہاں سے چل دیئے پھر دیرے دیرے سارا معاملہ شانت ہو جاتا ہے لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ اگلے دن جب صبح ہوتی ہے چرواہے تو اونٹوں کو وہاں پر بیٹھا کے چلے جاتے ہیں اگلے دن دوبارہ سے چرانے کے لیے صبح کو آتے ہیں اور ان اونٹوں کو اٹھاتے ہیں اب وہ اونٹ وہاں سے ہل بھی نہیں رہے ہیں ایسے بیٹھ گئے ہیں وہ اونٹ وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں اب وہ چرواہے ان پر ظلم کر رہے ہیں مار رہے ہیں ٹنڈو سے پیٹ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں سے اٹھ جائیں لیکن اللہ کا حکم ایسا کہ وہ وہاں سے ہل تک نہیں سکتے اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ ساری بات جا کر کے پرتبی راج چوہان کو بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ فقیر آیا تھا اور اس نے جو ہے اپنے جادو کی بدولت سے وہ کوئی جادو کرنے والا ہے اس نے جادو کی بدولت سے اونٹوں کو وہاں پر باند دیا ہے اور اونٹ وہاں پر بند گئے ہیں اور وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اب پرتبی راج چوہان نے جو راجہ تھا اس بات کو ہلکے میں لیتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس خبر بجوا دی آپ کے پاس خبر بج جائے اور اس خبر میں کہا کہ اے جادوگر تو اپنا جادو کو باپس لے لے اے بابا تو اپنے جادو کو باپس لے لے ان بے زبانوں پر ظلم مت کر یہ پرتبی راج چوہان نے ابھی بات کر رہا ہے خواجہ غریب نواز سے خبر کے ذریعے سے تو حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جس کے حکم سے یہ یہاں بیٹھے ہیں جس کے حکم سے یہ یہاں بیٹھ گئے ہیں اسی کے حکم سے یہ یہاں سے اٹھ جائیں گے جس کے حکم سے یہ بیٹھے ہیں اسی کے حکم سے یہ اٹھ جائیں گے یعنی یہاں سے یہ کھڑے ہو جائیں گے اب ہوتا کیا ہے وہ چرباہے جاتے ہیں ان اونٹوں کو وہ اتنے ایسے اونٹ تھے کہ ایک اشارے پر اٹھ کر چل دیتے تھے لیکن بڑا معاملہ عزیب ہو گیا کہ وہ اب ہلنے کا نام نہیں لی جس کے حکم سے بیٹھے ہیں اسی کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو اونٹوں کو اشارہ کرتے ہیں چرواہے تو اونٹ جو ہے فوراں سے کھڑے ہو کر کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں ہم اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے چلتے تھے سمجھ رہے ہیں یہ یہاں پر پہلی چیز دیکھنے کو ملی تھی عجمیر شریف کے اندر میں تو ہوا کیا اس طریقے سے لوگوں کی دلچسپی بڑھنے لگی خواجہ غریب نماز اور ان کے مریدوں کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کی دلچسپی بڑھنے لگی لوگ دیکھنے لگے کہ یہاں پر پانچ وقت کی نماز ہو رہی ہے پانچ وقت ازان دے رہے ہیں لوگ یہاں پر پانچ وقت جو ہے کسی کی عبادت کر رہے ہیں کسی کی پوجہ کر رہے ہیں وہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر چل گیا رہا ہے یہ ساری بات جا کر کے شکایت کرتے ہیں پرتبی راج چوہان سے جو وہاں کا اس وقت راجہ تھا کہ وہ پوری ٹولی ہے اور پانچ وقت وہاں پر ازان دے رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے ہمارا جو طالاب ہے انہ ساغر ہے اس کو بھی گندہ کر رہا ہے اسی میں ہاتھ پیرد ہو رہے ہیں اور پھر اس کو گندہ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ پریشانی ہو سکتی آنے والے وقت میں تو یہ سب سننے کے بعد میں پرتبی راج چوہان نے خواجہ غریب نماز سے پھر کہا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو تم ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو تم ہمارے طالاب کو یعنی انہ ساغر کو پانی کو بھی گندہ کرتے ہو کوشش کر کے جلد سے جلد تم اجمیر سے نکل جاؤ یہاں سے چلے جاؤ تو حضرت خواجہ غریب نماز فرماتے ہیں اس پرتبی راج چوہان سے کہتے ہیں اور دنیا بھی تو اس سے پانی لے رہی ہے ان کو تو تمہیں کوئی تقلیف نہیں ہے ہمارے اس سے پانی لینے سے وضو کرنے سے تمہیں کیا تقلیف ہے اور دنیا بھی تو اس میں آ کر کے نہا رہی ہے تو پرتبی راج چوہان پھر کہتا ہے کہ وہ سارے ہمارے دھرم ہمارے مذہب کے لوگ ہیں وہ سارے ہمارے دھرم ہمارے مذہب کے لوگ ہیں اگر تمہیں اگلی بار سے اس میں پانی لیتے ہوئے یا ہاتھ پیر دھوتے ہوئے وضو کرتے ہوئے جو بھی تم اس میں کر رہے ہو دیکھا گیا تو تمہارے خلاف سخت کارربائی کی جائے گی یہ بات پرتبی راج چوہان نے حضرت خواجہ غریب نماز سے کہی اور جب یہ بات اس نے کہی تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے تو حضرت خواجہ غریب نماز حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ کو حکم دیتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ شاید اگلی بار سے جب ہم پانی لینے جائیں گے جب ہم وہاں پر پانی لینے جائیں گے وضو کرنے جائیں گے تو ہمیں یہ پانی نہیں لینے دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور پرابلم اور پریشانی کوئی کریٹ کریں یعنی کہ کوئی نئی مشکل وہاں پر کھڑی کر دیں تو ایسے میں تمہیں کام کرو ایک برطن لے کر جاؤ اور اس برطن میں اس تالاب سے انہ ساگر سے پانی لے آؤ خواجہ غریب نماز نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے کہا اب یہ بات کہی گئی تو آپ وہاں پر جاتے ہیں وہ برطن لے کر کے پانی بھرنے کے لئے وہاں پر سڑھیوں پر پہنچتے ہیں تو آپ کو پانی لینے سے منع کر دیا جاتا ہے اور جب آپ کو پانی لینے سے منع کر دیا جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں پانی دے دیا وہ آپ کو جب پانی لینے سے منع کر دیا بہت زیادہ وہاں بحث ہونے لگتی ہے اب آخر میں وہ لوگ جو وہاں پر ذمہ دار تھے رکھوالی کر رہے تھے اس تالاب کی انہوں نے ایک شرط پہ کہا کہ تمہیں پانی ہم صرف ایک شرط پہ لینے دیں گے کہ تمہارے اس میں ہاتھ بھی ٹچنا ہو پیر بھی ٹچنا ہو کوئی شریر کا کوئی انگ اس تالاب میں ٹچنا ہو تم سیدھے برطن میں پانی لے جا کر کہ استعمال کر سکتے ہو یہ شرط رکھی اس شرط پہ پانی لینے کے لیے انہوں نے اجازت دے دی اب جب آپ کو اجازت مل گئی تو آپ نے جو ہے وہ برطن کو اس انہ ساغر کے اندر ڈبویا اور باہر کو کھیجیا تو آپ دیکھتے ہیں سارا پانی اس قاسے کے اندر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ایسا سوکتا ہے اللہ کا ایسا کرشمہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے کی تلی میں رے توڑنے لگتی ہے ایسا سوک جاتا ہے اب یہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے کورام مجھ جاتا ہے اور پورے میں خبر پھیل جاتی کوئی کسی جادوگر نے سارا پانی ایک برطن میں اکھٹا کر لیا ہے سارا پانی لے لیا ہے یہ خبر وہاں پر بہت تیزی کے ساتھ پھیلا دی جاتی ہے اب پرتبیراج چوہان جو ہے یہ بات سن کر کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ اپنے سارے بزیروں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یہ کوئی جادوگر بابا ہے اگر یہ جادوگر نہیں ہے تو کوئی پہنچا ہوا بہت پہنچا ہوا بابا ہے وہ یہ دو چیزوں کو بتاتا ہے یہ تو بہت پہنچا ہوا یہ ہے کوئی یہ پھر جادوگر ہے تو اس نے کیا کیا اور کہا کہ ایک چیز ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اس سے بابا سے بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں آخر یہ چاہتا کیا ہے اگر اس کی کوئی شرط ہے جو ہمیں پسند ہوگی تو ہمیں کوئی دکت نہیں ہے ہم اس کو یہاں رہنے دیں گے پانی بھی لینے دیں گے اور ہم اس سے معافی بھی مانگ لیں گے اگر اس کی مانگ ہوگی آخر یہ چاہتا کیا ہے ہمیں پسند آتی ہے تب اب یہ چیز جب ڈیسائیڈ کی گئی تو سارے لوگ جو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں رہا کرتے تھے بچے بھی تھے عورتیں بھی تھی بزرگ بھی تھے سارے لوگ خواجہ غریب نماز یعنی ان کو بابا سمجھتے ہیں ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بابا ہمیں معاف کر دیجئے گا ہمارے پاپوں کا بوجھ اس پانی میں دھل جایا کرتا تھا اس تالا میں دھل جایا کرتا تھا ساگر میں تم نے سارا پانی لے لیا ہے تو اب ہم اپنے پاپوں کا بوجھ لے کر کہ کہاں پھریں گے ہم پر مہروانی کر دیجئے گا ہمیں معاف کر دیجئے گا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بابا تم بھی اس کے اندر وضو کر لینا تم بھی اس کے اندر وضو کر لینا لیکن ہمیں معاف کر دو اور اس میں جو تم نے جادو کیا اپنا جادو کو باپس لے لو اس طرح سے وہاں پر سارا حجو مکھٹا ہو جاتا حضرت خواجہ غریب نماز کے پاس پہنچ جاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے حضرت خواجہ غریب نماز جب اتنے سارے لوگوں کی بات سنتے ہیں تو حضرت خواجہ غریب نماز حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ کو حکم دیتے ہیں کہ وہ جو قاسے میں برطن میں جو آپ پانی لے کر کے آئے ہو وہ جا کر کے باپس اسی طالب یعنی انہ ساگر میں ڈال دو یہ جب حکم دیا جاتا ہے تو آپ کے حکم کے مطابق اس جو قاسے میں پانی تھا اس کو لے جا کر کے انہ ساگر کے پاس پھر سے اس میں اڑیلا جاتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے پانی کے ایسے چشمیں جاری ہوتے ہیں زمین سے کہ اس پانی اوپر کی طرف بھاگتا ہے اور پورا دیکھتے دیکھتے وہ پورا آنا ساگر دوبارہ سے بھر جاتا ہے اللہ اکبر یہ اللہ کی خدرت تھی اللہ کے ولیوں کی شان تھی تو جب وہ پانی بھر جاتا ہے تو وہ تمام لوگ ہزاروں کی لوگ تعدات میں جو ہے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ سوچ میں پڑ گئے اگر یہ بابا کچھ دن اور ٹک گیا یہ بابا کچھ دن یہاں پر اور ٹک گیا تو یہ ان دیوی دیبتاؤں کا کیا ہوگا تو پھر اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ راجہ کے اوپر پریشر بنایا راجہ کے اوپر جو ہے انہوں نے پریشر بنایا اور پریشر بنانے کے بعد راجہ سے کہا کہ کچھ نہ کچھ اس کا بندوبست کرو اس کا کوئی پرمننٹ سولیشن نکالو اس کا کوئی سمادھان کرو دوستو کہا جاتا ہے اس شام میں جس شام یہ سارا منظر ہو رہا تھا اتحاس لکھنے والے اس وقت میں گواہی دیتے ہیں کہ اس شام میں بتیس ہزار غیر مسلموں کو خواجہ غریب نماز نے اس منظر کو جب دکھایا تھا دیکھا تھا لوگوں نے تو بتیس ہزار لوگ مسلمان ہو گئے تھے اللہ حافظ پر کتنی بڑی کرامت تھی آپ کی بتیس ہزار لوگ کوئی چھوٹی سنکیا نہیں ہوتی ہے اب آپ سمجھے گا جب راجہ پریشر میں آ گیا راجہ کو پریشر بنایا تو وہ جو مندر تھا نا اجمیر کے اندر سب سے بڑا اس کے اندر ایک دیکھیں مندر میں ایک بڑا جو مین ہیڈ ہوتا ہے جیسے مسجد میں امام صاحب ہوتے ہیں ایسے ہی مندر میں جو ہے بابا ہوتے ہیں تو اس وقت میں مندر کے اندر بابا رام دیب رام دیب نام کا ایک بابا تھا جو کہ سب سے بڑا تھا ماہر تھا مہارت تھی اس کی جو ہے قابلیت کا جو پوری پوری سب میں شہرت تھی ڈنکہ بچتا تھا اصل میں جو ہے جب اس طریقے کا اس کا ڈنکہ بچتا تھا سب میں تو جو ہے راجہ نے پرتیوی راہ چوہان نے اس بابا رام دیب کو بلایا اور کہا کہ اس کو یہ کہا کہ ایک مقابلہ رکھا جائے مقابلہ کیا جائے اور مقابلے میں اس بابا کو شکست دی جائے شکست دینے کے بعد اس کو جلد سے جلد اجمیر سے آؤٹ یعنی باہر کر دیا جائے یہ اس نے پرستاؤ بنا لیا بابا رام دیب کے ساتھ مل کر کے رام دیب بابا پرتیوی راہ چوہان سے کہتا ہے بھروسہ رکھیے بہت جلدی تمہیں کوئی ایک اچھی خبر ملے گی اصل میں جو بابا تھا رام دیب وہ شیطانی اور جادوی طاقتوں پر مہارت رکھتا تھا اب وہ وہاں سے اٹھتا ہے خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچ جاتا ہے اب جب وہ خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچتا ہے تب کیا ہوتا ہے کہ وہ زور زور سے پہلے تو جا کر کوئی الٹے سیدھے سوال کرتا ہے الٹے سیدھے سوال کرنے کے بعد پھر خواجہ غریب نواز شانت رہتے ہیں کچھ نہیں بولتے ہیں خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ شانتی اچھی ہے خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ خاموشی ضروری ہے شانتی اچھی ہے سمجھنا ہے اب وہ بابا رام دیب جو اس وقت کا رام دیب بابا تھا زور زور سے الگ الگ حرکتیں کر کے چیخ پکار کرنے لگا تو خواجہ غریب نواز کے سامنے جب چیخ پکار وہ کرنے لگتا ہے تو خواجہ غریب نماز اس کو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں اس کو دیکھ کر کے مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں اے رام دیب تو اتنے برے طریقے سے چیک رہا ہے چل رہا ہے تیرے ماتھے پر مجھے ایمان کا نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے تیرے ماتھے پر مجھے ایمان کا نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے اتنی بات سنی اللہ کا ایسا کرشمہ ہوا نہ جانے کونسی ایسی کرشماتی چیزیں ہوئیں وہ بابا رام دیب جو اس وقت رام دیب بابا تھا وہ سب کچھ بھول جاتا ہے خواجہ غریب نماز کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے اے بابا تم جس بھی دھرم کے ہو مجھے بھی اپنے دھرم میں شامل کر لو دوستو خواجہ غریب نماز وہ اکلوتے بزرگ ہیں جنہوں نے نبی لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا اس وقت میں کتنی بڑی شان تھی آپ کی تو یہ ہے اجمیر کا اتحاس جس سے آپ کی درگاہ بھی وہاں پر ہے اسی وجہ سے باقی وہاں پر پہلے ایسا کچھ نہیں دا اسلامی کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر تو یہ ہے اصل اتحاس اصل سچائی جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے سب کچھ بتائی ہے یہ کتابوں میں درج ہے یہ ساری چیزیں تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس کو لے کر کومنٹ کر کے بتائیے گا اور زیادہ سے زیادہ آگے اس وڈیو کو شیئر کریے گا سباب کامیابی کی نیا سے ایک آخر میں چھوٹا تھا وڈیو آپ کی سکرین پر دکھا رہا ہوں اس کو بھی دیکھتے جانا یار انسان کے کامانے والا وڈیو ہے کسی بھی جگہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے کہنے سے دو چار منٹ کا وڈیو یہ دیکھ لینا اگر آپ جادو اٹونا دشمن بوری نظرین چیزوں سے بہت زیادہ پریشان ہو سفر کر رہے ہو بہت زیادہ آپ کو ستایا جا رہا ہے آپ پرمننٹ کوئی چیز تلاش رہے ہیں وڈیو دیکھ لینا